اسلام علیکم گریٹو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک اور خیر و آفیر سے ہوں گے تو گریٹو آپ اپنی کتاب گیندہ کا پیچ نمبر اٹھارہ کھولیں پیچ نمبر اٹھارہ پر جو ہمارا آج کا ٹوپک ہے وہ ہے میں ہے ہوں ہے کون سا گول والا ہے جو آپ کی حروف تحجی میں بھی آتا ہے ایک آتا ہے گول والا ہے اور ایک آتا ہے دوسرا اور آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے آپ کا گول والا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ کی پیچ نمبر اٹھارہ پر سب سے اوپر جو ٹوپک لکھا ہوا ہے وہ ہے میں ہے ہوں پڑھئے میں ہے ہوں تو آج ہم اس پیچ پہ وہ والے ورڈز پڑھیں گے جس میں ہے کا استعمال ہوا ہے تو میں پڑھتی ہوں سب سے پہلے دیکھیں میں کہاں ہوں یہ ہے کی زبانی ہے مطلب ہے خود کو کہہ رہا ہے کہ میں کہاں ہوں پھر نیچے کہا ہے میں یہ میں ہوں جیسے ہم یہ ڈالتے ہیں اس کے اندر بھی یہ گول والا ہے استعمال ہوتا ہے تو وہ لکھتا ہے کہ میں یہ ہوں وہ میں ہوں وہ من واؤ اور گول والا ہے یہ وہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر آپ کو ہی نظر آ رہا ہوگا تو یہ لکھا ہوا ہے میں وہ میں ہوں اگلی لائن آہ میں ہوں آہ مین علف مدہ اور ہے یہ بن جاتا ہے آہ تو اس کے اندر بھی گول ہے ہے تو یہ کیا ہے میں آہ میں ہوں پھر ہے اگلی لائن وہ میں ہوں وہ جیسے اگر کوئی شیئر سنو آپ یا کوئی چیز سنتے ہو آپ تو آپ اپنے خوشی کے ظہار کے لئے یا کچھ اس طرح کے چیز لے کے آپ بولتے ہو واہ واہ تو یہ جو واہ ہے اس کے اندر بھی ہے استعمال ہوتا ہے پھر ہے نیکس لائن میں یہاں بھی ہوں یہاں یہاں میں بھی ہے کا استعمال ہے نیکس کیا ہے وہاں وہاں بھی ہوں مطلب وہاں وہاں میں بھی ہے گول والا ہے کا استعمال ہوا ہے کہ ہے کے ساتھ ہی علیف ملا دیا تو وہ بن جاتا ہے وہاں ہوں پھر لاسٹ پہ کیا ہے میں ہے ہوں جو ٹوپک ہمارا میں ہے ہوں تو یہ ہو گیا ہماری لائنز ہے کے بارے میں تو اب اس کے مشک میں دیکھئے پہلا سوال اوپر لکھی گئی نظم میں ہے کے الفاظ پر دائرہ لگائیں ہے جو گول والا ہے ہے اس کے جو الفاظ ہیں اس نظم میں جو لکھی ہوئے ہیں اس کے اوپر ہم نے دائرہ لگانا ہے پہلی لائن میں آئے میں کہاں ہوں کہاں کہاں میں دیکھیں ہے ہے تو آپ نے کہاں کو سرکل کر لینا ہے پھر ہے میں یہ میں ہوں تو اس لائن میں آپ نے یہ کو سرکل کرنا ہے اگر ایک لائن میں دو ورڈز ہیں تو آپ دو گھر بھی کر سکتے ہو جیسے ہوں ہوں میں بھی جو پہلا ورڈ ہے اس میں بھی یہ ہی استعمال ہوئے ہیں آپ اس کو بھی سرکل کر سکتے ہو نمبر تین تین تیسری لائن میں آئے وہ میں ہوں وہ وہ کو آپ سرکل کریں اگلی لائن میں اہ میں ہوں جو ورڈ ہے آپ کا آہ آپ نے اس کو اس کے اوپر گول دائرہ بنانا ہے پھر ہے وہ وہ میں ہوں تو آپ نے وہ کو سرکل کرنا ہے پھر ہے میں یہاں بھی ہوں اس لائن میں جو آپ نے ورڈ کرنا ہے سرکل وہ ہے یہاں یہاں میں ہے کا استعمال ہوا ہے سیکنڈ لاس لائن میں دیکھیں وہاں وہاں بھی ہوں وہاں میں ہے استعمال ہوا ہے تو آپ نے وہاں کو سرکل کرنا ہے پھر ہے میں ہے میں ہوں تو اس میں بھی یہ گول ہے آتا ہے تو اس کو اپنے ہے کو سرکل کر دینا ہے تو یہ ہو گیا ہمارا پھر سوال نمبر ایک کہ اوپر لکھی گئی نظم میں ہے کے الفاظ پر دائرہ بنائی ہے ہم نے دائرے بنا لیا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں question number two کیا ہے دی ہوئی مثالوں جیسے ایک ایک لفظ اور لکھیے جس میں ہے کی ایسی ہی شکل ہو جیسی مثال میں دی گئی ہے تو اوپر انہوں نے ہمیں ایک ایک ورڈ دیا ہوئے جیسے وہ ہو یہاں یہ اور نیچے انہوں نے ہمیں لائنز دی ہیں جس کے اوپر ہم نے اس سے ایسے الفاظ لکھنے ہیں جس میں یہ گول والا ہے استعمال ہو تو وہ کے نیچے جو لائن ہے وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے جیسے کہ آپ کی بک پہ لکھا ہوا ہے آپ نے لکھنا ہے ہو اس کے نیچے جو لائن ہے وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے وہ پھر ہے یہاں اس کے نیچے جو لائن ہے وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے وہاں اس میں ہے کا استعمال ہے پھر ہے یہ اور پھر اس کے نیچے جو لائن لگی وہاں پہ لکھو آپ لکھو یہی یہی کیونکہ اس کے اندر بھی ہے کا استعمال ہے تو آپ دیکھیں ایک ایک ورڈ انہوں نے ہمیں ہے کا دیا تھا اس کے نیچے انہوں نے لائنز دیئے تھے کہ اس کے اوپر آپ نے خود لکھنا ہے تو آپ نے وہ لکھا ہوا ہے آہ وہ وہاں یہی سوال نمبر تین خالی جگہوں میں ہنسے لکھی ہے جیسے کہ ہم نے پہلے لفظی گنتی بہت اچھے سے کی ہے آپ کو یقینن آتی ہوگی پندرہ تک تو یہاں بھی انہوں نے ہمیں لفظی گنتی دی ہے تو اس کے نیچے ایک بوکس بنا ہوا ہے جس کے اندر انہوں نے ہنسوں میں ہمیں گنتی دی ہے تو جیسے اب ہمارا پہلا جو لفظ ہے ایک تو اس بوکس میں سے ڈونڈ کر آپ نے ایک کو اس لائن میں لکھنا ہے ایک کے سامنے آپ نے ایک لکھنا ہے اسی طرح دو ہے دال واؤ دو تو جو ہنسہ ہے وہاں آپ نے اسے ڈونڈ کر دو کو لکھنا ہے پھر تین پھر چار پانچ چھے سات آٹ نو دس تو آپ نے اسی طرح یہ ایک سلے کے دس تک جو لفظی گنتی ہے وہ انہوں نے دی ہوئی ہے تو آپ نے ایک سلے کے دس تک یہ جتنے بھی ہنسے ہیں جو گنتی ہے وہ آپ نے ڈونڈ کر اس کے جو صحیح جگہ ہے اس کے آگے جو لائن لگی ہوئی ہے اس کے اوپر لکھنا ہے تو یہ ہو گیا ہمارا قسط نمبر تری تو اب آج ہم نے کیا دیکھا کہ ہے والے جو لفظ ہیں کہ میں ہے ہوں اس کے اندر ہم نے الفاظ دیکھے کہ ہے والے الفاظ کون کون سے ہیں جیسے کہاں یہ وہ آہ واہ یہاں وہاں ہے پھر ہم نے یہ جو ہے کے الفاظ تھے ان پر گول دائرہ لگایا پھر اس کے بعد ہمیں انہوں نے ایک مثال دی تھی ہے کے الفاظ کی تو اس کے نیچے ہم نے ایک ایک لفظ اور لکھنا تھا جیسے وہ آہ ہو وہ یہاں وہاں یہ یہی تو ان سارے الفاظ میں گول والے ہے کا استعمال ہوا ہے تو یہ والے لفظ ہم نے لکھے پھر نیچے ہم نے لکھے خالی جگہوں میں ہند سے لکھئے آپ کو لفظی گنتی دی ہوئی ہے تو آپ نے نیچے جو بوکس ہے اس میں سے جو اس کے الفاظ ہیں ہند سے ہیں ان کو ڈھونڈ کر آپ نے جو گنتی ہے اس کے آگے درست جگہ پر وہ لکھے تو یہ پیج ہمارا ہو گیا میں ہے ہوں تو اس کو آپ نے بالکل اسی طرح کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو کروایا ہے تو اب ہم آتے ہیں آپ کے گھر کے کام کی طرف تو اب آپ کا جو گھر کا کام ہوگا وہ بہت چھوٹا سا اور سمپل ہے سوال نمبر دو ہے آپ کا عنوان ہے ہے ہوں تو اس کے اندر بھی آپ کو اسی طرح آپ کی سائنمٹ میں یہ مثال دی ہوئی ہے کہ ایسے الفاظ لکھیں جس میں ہے کی ایسی شکل ہو مطلب گول والے ہے جیسی تو لفظ کیا ہے وہ ہو یہاں یہ تو آپ نے اس کے نیچے ایک ایک لفظ ہے والا لکھنا ہے جیسے آہ وہ وہاں یہی بس اتنا سا سمپل سا آپ کا ہوموک ہے جس کو آپ نے اچھے سے کرنا ہے تو یہ ہو گیا ہمارا آج کا ٹوپک میں ہے ہوں تو آپ نے اس پیچ پر اچھے سے کرنا ہے اچھی ہینڈ رائٹنگ میں کرنا ہے اور یہ جو ہے کے الفاظ ہیں اس کو آپ نے اچھے سے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کن الفاظ میں ہے کا استعمال ہوا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر ہم ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کے نیچ لیکچر میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ